اگر ہم موسم کی بات کریں تو محکم موسمیات کے مطابق رواہ ہفتے گرمی کے شدید ترین لحے جاری رہے گی 24 جون تک محکم موسمیات نے ملکے بیشتر علاقوں میں دن کے وقات میں درجہ حرارت میں اضافی کی پیش کوئی کی ہے بالائی اور وسطی پنجاب، اسلام آباد، بالائی خبر پختونخواہ، گلگت بلتستان اور کشمیر میں درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریٹ معمول سے زیادہ رہے گا سن، جنوبی پنجاب اور بلتستان میں درجہ حرارت 2 سے 4 ڈگری سینٹی گریٹ معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے میدانی لاکھوں میں گرد آلود ہوائیں چلنے کے ساتھ ساتھ کشمیر اور گرد و نواح میں آندھی کے ساتھ ساتھ گرد چمہ کے ساتھ بارش کا بھی امکان زہد کیا گیا ہے سبی کے اگر ہم بات کریں تو شدید گرمی اور ہیٹ سٹروک سے یہاں پر ایک شخص جان کی بازی ہار گیا جبکہ انیس کے قریب افراد بے ہوش ہو گئے سبی کے درجہ حرارت اس وقت کتنا ہے وہاں پر موسم کیسا ہے یہ ہم جانیں گے ظہور احمد سے ظہور بتائے گا کیسی گرمی ہے موسم کے شدت کیا ہے سبی میں سبی میں گرمی کی تو گرمی کی شدت میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے آج چوتھے روز بھی سبی شہر گرمی کی لپیٹ میں پارا جو ہے پچاس سے باون سینٹی گریٹ کو چھو رہا ہے بازار جو ہے گرمی کی وجہ سے ویران ہو کر رہ گئی شہری اپنے کروں میں میسور ہو کر رہ گئے ہیں آج جبکہ بات کی جائے اس گرمی سے متاثر ہونے والے افراد کی تو آج جو ہے ایک افراد اس گرمی سے جانباک ہوا ہے جبکہ انیس افراد جو ہے اس گرمی سے متاثر ہوئے ہیں تبی مہارین اور ڈاکٹروں کے مطابق جو ہے گروں سے زیادہ باہر نہ نکلے گر سے باہر نکلتے وقت جو ہے اپنے سر پر کپڑا رکھیں اور اس کے ساتھ اپنے ساتھ جو ہے پانی کی بوٹل اٹھا کر گھر سے نکلے اور تھنڈے مشروعات کے جو استعمال ہے اس میں اضافہ لائے تاکہ اس گرمی سے بچا جا سکے دوسری جانب مکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے چوبیس جون تک جو گرمی کی شدت ہے اس میں اضافہ رہ سکتا ہے جی شدید گرمی کے اس موسم میں یقیناً احتیاطی تدابیر لازم ہیں فیصلباد کے اگر بات کریں تو یہاں پر بھی سورج کا پارہ ہائی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت 45 دگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا ہیٹ سٹروک سے بچنے کے لیے شہریوں نے تھنڈے مشروعات کے تھیلوں کی طرف رخ کر لیا ہے مزید ہم جان لیتے ہیں کرن شہزادی ہمارے ساتھ موجود ہیں کرن بتائیے گا اس پارے میں گرمی کی تو پورے ملک کی طرح فیصلباد کا موسم جو ہے وہ آج بہت ہی زیادہ گرم اور کشک ہے جیسا کہ آج بائیس جون ہے اور بائیس جون جو ہے وہ سال کا سب سے بڑا دن اور گرم ترین دن ہوتا ہے تو آج سورج میاں نے بھی فیصلباد میں اپنے تیور جو ہے وہ دکھانا ہی جو شروع کر دیا ہیں اور محکمہ موسمیات کے اگر بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کے مطابق جو آئی درجہ حرارت ہے وہ پینتاریس ڈگری سنٹیگریٹ تک رہنے کا امکان ہے اور طبع ماہرین کا کہنا ہے کہ گرمی کے موسم میں جو ہے بارہ سے چار بجے کے درمیان میں جو ہے وہ گھر سے باہر نہ نکلے اور زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کیا جانا چاہیے اور اگر آپ کو بائی پہ گھر سے کہیں جانا بھی پڑے تو ہیلمٹ کا استعمال کریں اور پورے آستین والی بازو جو ہے وہ پہننی چاہیے اور آج جیسا کہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے اور شہری جو ہے وہ مشروبات کے ٹھیلوں پہ شہریوں کو رش دیکھنے کو مل رہا ہے کوئی چاٹی کی لسی پی رہا ہے اور کوئی دوسرے مشروبات جو ہے وہ پی کے اپنے جو میدے کو تھندک جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں اور محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے آئندہ تین سے چار روز تک جو ہے وہ موسم مزید گرم اور خوشک رہے گا جی لیکنان گرمی کے شدت میں اضافہ ہوا تو پانی کے استعمال میں بھی اضافہ ہو گیا ہے ملک میدانی علاقوں میں گرمی کا راج برقرار ہے سکھر اور اس کے ملحقہ علاقوں میں مزدور شدید گرمی میں مزدوری کرنے پر مجبور ہیں دوسری جانب آئندہ ہفتے اپر سن میں مونسون داخل ہوگا کیا صورتحال رہے گی یہ ہمیں بتائیں گے واحد مہر واحد آگاہ کیجے گا سن کے مختلف شہروں میں گرمی کا راج ہے سکھر کے اندر بھی سورج آگ برسا رہا ہے صبح صویرے سے ہی سورج نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی اس سکھر میں درجہ رد جو ہے وہ چالیس بیالیس اور ترالیس ڈگری سے تجاوز کر گیا ہے جس کی وجہ سے عام جو مزدور دیہاڑی دار طبقہ ہے ان کے لیے سب سے ادھا مشکلات ہو رہی ہیں اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید یہ گرمی اور کچھ دن تک جاری رہے گی جس کے بعد جو شہری ہیں ان میں اور زیادہ مزید تشویش پائی جا رہی ہے کہ اگر گرمی کی شدت یہی رہی تو جو دہاڑی دار طبقہ ہے اس کو سب سے ادھا مشکلات ہو گی خاص کر کے مزدور طبقہ جو اپنے بچوں کی کفالت کرنے کے لیے بڑا پریشان ہوتا ہے ان کو مزدوری کرنے میں کافی دشواریاں پیش آ رہی ہیں اسی حوالے سے سکھر کے اگر ہم بات کرتے ہیں اور حال تو سکھر جو اس کے ساتھ میدانی علاقے ہیں وہاں پر جو گرمی کا درجہ رہا تھا وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے مگر محکمہ موسمیات کی جانب سے سکھر اور اس کے مولت آئیزلا کے شہریوں کے لیے ایک اچھی خبر بھی سنائی دیئے کہ پتیس چھبیس تاریخ کے بعد جو ہے وہ ایک اسپل جو ہے وہ سندھ کے مختلف علاقوں میں داخل ہوگا جس کے بعد موسم میں کافی تبدیلی آ سکتی ہے آپ کو بتائیں کہ گرمی کی یہ شدید لہر آئندہ دو روز سکھ مزید جاری رہے گی اس کے بعد جو پری مونسون کی بارشیں ہیں وہ جب شروع ہوں گی تو اس کے بعد یقیناً درجہ حرارت میں بددری کمی واقع ہوگی اسی بارے میں ہم بات کریں گے اسلام چودی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میٹرولوجسٹ ہیں بہت شکریہ اسلام صاحب آپ کے وقت فرمائے گا اس لنگ موسم کی مجموعی صورتحال ہے کیا آئندہ آنے والے دنوں میں آئندہ چوبیس کھنٹوں میں کیا متوقع ہے یہ گرمی کے لہر مزید کب تک جاری رہے گی جی ابھی جیسے محکم آسکان نے بیس سے چوویس تاریخ جون کے دوران جو آج ہیٹ ویپ کا صدیشہ ظاہر کیا گیا تھا اور اس کے مطابق ہی ایسے ٹمپریچر اور ہیٹ ویپ آج کل پورے ملک میں ہے اور درجہ رارت کافی زیادہ ہے آج سب سے زیادہ درجہ رارت نوٹوں گی کنڈی میں کار کیا گا جو 50 ڈگری سینٹی گریٹ ہے اور لاہور کی بات کی جاتا ہے لاہور میں 42 ڈگری سینٹی گریٹ ہے ابھی یہ لاہر کوئی دو دن تک جاری رہے گی چوبیس تاریخ کی رات کو ایک بارش دینے والا اچھا سسٹم پاکستان میں داخل ہوگا وہ ملک کے مختلف اس میں بارش دے گا اس سے یہ ہیٹ ویپ یہ ختم ہو جائے گی آج سب یہ پری مونسون کی بارشیں کب سے شروع ہو رہی ہیں اور کیا بارشیں معمول کے مطابق ہوں گی یا معمول سے زیادہ بارشیں ہونے کا امکان ہے دیکھیں یہ جو چوبیس تاریخ سے ہم کے محکم موسمیات نے ایک ایڈوائزری شکی ہے آج اس میں بتایا گیا یہ پری مونسون کی بارش ہوگی تہلی اور اس میں یہ چار سے پائنے دن تک سپل ہوگا اس میں اچھی بارشیں پورے بارستان میں ہوگی اور جیسے آپ نے بارشوں کا پوچھا مونسون کی تو مونسون کی جو پریڈکشن ہے محکم موسمیات کی وہ معمول سے کم ہے جنہیں اتنی زیادہ بارشیں نہیں ہیں جیسے پچھلے سال کا جو سیناریو تھا وہ اس سال نہیں ہوگا اور بارشیں معمول سے زیادہ تر کم جا معمول کا مطابق ٹھیک ہے اسلام صاحب ساتھ ہی رہیے گا ڈاکٹر زینب گوندل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ مہارے صحت ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکرہ آپ کے وقت کا یہ فرمائے گا کہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے یقیناً بہت سے احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ اختیار کرنی چاہیے ہیٹ شروک سے بچنے کے لیے گرمی کی شدید لہر سے بچنے کے لیے کون سے پریکوشنری میرز وہ تجویز کی جاتے ہیں پہلے تو اگر ہم بات کریں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ باہر نکلنا ہے باہر نکل کے ہم نے کام کرنا ہے اپنے دن بھر کے سارے معاملات کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں انٹرنل ہیلتھ کا خیال کرنا بہت ضروری ہے تب ہی ہم ایکٹیف بھی رہ سکیں گے اور باہر نکل کے اپنا کام بھی کر سکیں گے سب سے پہلے اپنے پانی پینے پہ بات کر لیتے ہیں سالی پانی سے اگر ہم بات کریں تو ہم اپنے جسم کے نمکیات جو ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتے اس لیے آج کل ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ اپنے پانی کے اندر ایڈ کیا جائے چند چیزوں کو جیسے دن میں کم از کم دو بار فالسے کے جوس کا استعمال کیا جائے جو آپ کے سوٹس ہیں ان کا استعمال دن بھر میں کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ چیا سیز یا توھ ملنگا جو ہے اس کو پانی میں ایڈ آن کیا جائے تاکہ آپ کی جو ڈی ہائیڈریشن ہے آپ اس کو کور اپ کر سکیں اور اپنی جسم کے سیلز ہیں ان میں پانی کی کمی نہ ہونے دی جائے ہم دیکھتے ہیں کہ ہیٹ ٹروک ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں یا بہت ساری بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں یا چڑھ چڑھا پن ہونا لڑائی جھگڑے کرنا بہت کومن ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ہائپر ٹینسیو ہو جاتے ہیں آپ گرمی جب آپ کو لگتی ہے اس ٹائم پہ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی جو ڈرنکس ہیں اور اپنا جو پانی ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس کریں اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں کہ اور کون سے جوسز ہیں جس کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں ہم سطو کو ایڈ کر سکتے ہیں جو ہماری پروٹین کو بھی پورا کرے باڈی کی اور ہماری نمکیات جو ہے جسم کی اس کو بھی پورا کریں اس کے ساتھ لیمو پانی یعنی سکنجوین کا استعمال جو ہے وہ ہمیں دیلی بیسس پہ اپنی ڈائیٹ میں ایڈ آن کرنا چاہیے اگر سکنجوین نہیں بنا سکتے تو او آر ایس جو ہے آپ اس کا ایک ٹیکٹ لے لیجئے اس کو ڈیڑھ لیٹر کی باٹل میں آپ ڈال کی اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس کو پورے دن میں استعمال کریں تاکہ جسم سے عید بھی آ رہی ہے عید کی تیاریاں زور و شور سے تیار ہیں اور جس کے لیے گوشت کھانے کے لیے ہم سارے بڑے ایکسائٹڈ ہیں اور نمک مرچوں کا استعمال کیا جائے گا تو میں ایڈوائیس یہی کروں گی کہ اپنے کھانے جتنے کم پائسی رکھ سکیں اس نے رکھیں تاکہ باڈی میں جو ہے ڈی ہائیڈریشن نہ ہو سکے کھانے کے ساتھ دہی کا استعمال کیا جائے پانی کا پراپر استعمال کریں تاکہ آپ اپنی باڈی کا جو نظام ہے اس کو پراپر پانی کا استعمال یقینا انتہائی لازمی ہے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جوسز بھی ہمیں روز مرہ زندگی کا حصہ بنانے چاہیے ہیٹ سٹوک اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا علامات کیا ہیں اور فوری طور پر اگر جو ہے وہ ہسپٹل نہیں جا سکتے یا ڈاکٹر کے سی رجوع نہیں کیا جا سکتا تو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے فرسٹریٹ کے طور پر فوری طور پر اس کو ایک ایسے کمرے میں لے کے جانا چاہیے جہاں پہ ٹیمپریچر جو ہو وہ کم ہو یعنی ایسی والا کمرہ ہو سکتا ہے یا کہیں پہ پنکھا چل رہا ہو کم از کم اس کے نیچے لے جائیں اور اس کے بعد آپ کے جو گردن ہے اس پہ تھنڈے پانی کا جو کپڑا ہے اس کو گیلا کر کے یا اس کو رکھا جائے یا تھنڈا ہاتھ لگایا جائے کم از کم جسم کی شدت جو ہے اس کو ایک دفعہ کم کیا جائے جیسے ہی ہم حسوس کریں کہ شدت کم ہو رہی ہے جسم کی تو اس کے بعد اس کو کچھ کھلایا پلائے جائے ایسا بلکل نہ کیا جائے کہ جیسے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی گرمی سے بہوش ہو رہا ہے یا اس میں ہیٹ ٹرک کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چانسز ہو رہے ہیں تو اس کے اوپر ہم یوزیلی دیکھتے ہیں کہ پانی بہت زیادہ پلائے جاتا ہے جو سے فوراں سے دینے شروع کر دیے جاتے ہیں بلکل ایسا نہ کریں یا تو اس کے موپے ٹھنڈے پانی کے چھیٹے مارے جائیں یا گردن پہ جو ہے وہ پانی لگایا جائے تاکہ جو اس کا بلڈ پریشر ہے اور خون کی جو گردش ہے وہ کم ہو سکے اور اس کے جو ٹیمپریچرز ہیں وہ مینج ہو سکے ٹھیک اسلام صاحب یہ بتائیے گا کہ گرمی کے جو لہر جاری ہے میکسیمم کتنا ٹیمپریچر اگر ہم بات کریں میدانی لاکھوں کی اور اگر پنجاب کی بات ہو تو جنوبی پنجاب والی سائٹ پہ میکسیمم کتنا ٹیمپریچر جو ہے وہ ہو سکتا ہے دیکھئے آج جو جیسے لاہور کا میں نے کہا 42 ہے اور جو ساؤت میں زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ جو 47 48 تک ٹیمپریچر جا سکتا ہے مقصہ جیسے ساؤت پنجاب کے علاقے ہیں ڈی جی کان بھاول پور بھاول نگر اور بھاول روزان کے علاقے جو ہے مزفرگاڑ ان میں ٹیمپریچر جو ملتا ان میں ٹیمپریچر جو ہے وہ 48 تک جانے کا امکان ہے اور اس کے جو ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے اور آج کل جو ہوا میں نمی کا تناسف ہے اس کی وجہ سے جو محسوس ہو رہا تو اس کی وجہ سے حاصل لگتا ہے جیسے 40 ٹیمپریچر ہوتا فیلڈ لائٹ ٹیمپریچر ہوتا ہے 48 ہوتا ہے تو یہ اس لئے کوئی زیادہ ہی نمی کی وجہ سے زیادہ محسوس ہو رہا ہے حاصل صاحب یہ جو پری مونسون بارشوں کی بات کی جا رہی ہے امکان یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ شاید اگلے ہفتے سے جو ہے وہ بارشیں ہوں کچھ ٹیمپریچر کسی حد تک کم ہوگا تو یہ پری مونسون کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا اور پھر مونسون کب سے شروع ہوگا پاکستان میں دیکھیں یہ اس مردہ جو پری مونسون ہے جو لیٹ پاکستان میں انٹر ہو رہا ہے مومن جو پندہ دارے پندہ جون کو انٹر ہو جاتا ہے تو ابھی یہ فرسٹ جو مونسون کی بارشیں ہو رہے ہیں فرسٹ اور آخری مونسون کی بارشیں ہیں جو مونسون ہوگا وہ بھی ایک ہفتہ کوئی ڈلے ہوگا مومن جو پاکستان میں جو نارمل ٹائم میں وہ فرسٹ جولائی ہوتا ہے تو اس وقت پا کوئی فرسٹ ویکینڈ تک جو مونسون کی بارشیں وہ شروع ہونے کا امکان ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہفتہ ڈلے ہے مونسون کی بارشیں ہو رہے ہیں